اسلام علیکم تو ناظرین آج جو فلم پیش خدمت ہے یہ سال انیس سو ستر میں ریلیز ہونے والی تہتر نمبر کی فلم تھی جس کا نام تھا نورین آر آئی پروڈیکشن کے تہت تیار اور ریلیز ہونے والی یہ فلم الیاس احمد اور عبد الرشید کے سرمایہ سے تیار کی گئی جس کی کلمکار رضیہ بٹھ تھی ڈائلاغ اور سکرین پلے زاکر حسین نے لکھے اکس بندی کا کام کامران مرزا نے مکمل کیا اردو زبان کی یہ فلم لاہور کے باری اسٹوڈیو میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے یہ فلم کن اداکاروں پر مشتمل تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائیں اداکاروں میں محمد علی زیبا غزالہ لہری سابرہ سلطانہ ترانہ کمال ایرانی ابراہیم نفیس اتیا شرف شاکر رجنی اسد جعفری ساکی تانی اور اورنگزیب لغاری شامل تھے اس فلم کا میوزک شائری اور گانے کل لوگوں کے ذریعے ترتیب پائے کس گلوکار یا گلوکارہ نے اس فلم کے گیت گائے کس شائر نے ان گیتوں کی شائری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان مالا مہدی حسن احمد رشدی اور تلت صدیقی کے گائے ہوئے گانوں کی شائری تنویر نکوی مسرور انور اور کلیم عثمانی نے کی جس کی موسیقی نصار بزمی نے ترتیب دی ان میں میڈم نور جہان نے ایک مہدی حسن نے ایک مالا نے ایک اور احمد رشدی نے ایک سولو گیت گایا جبکہ احمد رشدی اور مالا نے دو دو گانے گائے اس فلم کے گانوں کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ملی کس گلوکار نے کون سا گانا گایا اور یہ گیت کس اداکار یا اداکارہ پر فلم آئے گئے آئیے دیکھتے ہیں چھائے گانوں پر مشتمل اس فلم ہے میڈم نور جہان کے چھوٹ گیا تیرے پیار کا دامن اب ہم کس کو اپنا کہیں گے یہ گیت اداکارہ زیبا پر پکچرائز ہوا مہدی حسن کا بھیگی ہوئی رات ہے اور جل رہے ہیں ہم یہ گیت اداکار محمد علی پر اکس بند کیا گیا مالا کا دلوں کے کھیل کا جوانی نام ہے یہ گیت اداکارہ غزالہ پر فلم بند ہوا احمد رشدی کا ہائی یہ میرا اظہار محبت افیے تیرا شرمانہ یہ گیت اداکارہ محمد علی پر شوٹ ہوا احمد رشدی اور مالا کے اے حسن جانا دل کا فسانہ چھپ جا کے تجھ کو سناوں میں یہ گیت اداکارہ محمد علی اور اداکارہ زیبا پر پکچرائز ہوا کتنی بار ملے ہیں لیکن آج بھی یوں لگتا ہے یہ گیت بھی اداکارہ محمد علی اور اداکارہ زیبا پر اکس بند کیا گیا ناظرین یہ فلم پانچ جون انیس سو ستر بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی کراچی میں اسے ریولی زینت خیام ریلیکس نویلٹی فردوس نگار نگینہ شما گلزار مہتاب حیدر آباد کے کوہ نور لطیف آباد کے چراغ محل فیصل آباد کے تارک اور لاہور کے گلستان میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا فیصل آباد کے سینما کی تفصیل بتانے کے لیے ہم جناب زوار کامریٹ کے شکر گزار ہیں ناظرین اس فلم نے مین سینماوں میں اٹھارہ سے بائیس ہفتے گزارے جبکہ باقی سرکٹ میں دس سے گیارہ ہفتے کا بزنس کیا یہی وجہ ہے کہ یہ فلم ہیٹ یا سپر ہیٹ تو نہ ہو سکی مگر انیس سو ستر کی فلموں میں باروہ آسد درجہ ضرور حاصل کر گئی اور پاکستانی فلموں کے ماضی میں اپنا نام درج کروا گئی تو یہ تھا فلم ناظرین کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ